آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیسے ایک ہائیکنگ ٹریک کے لیے ایک فٹنس جو اس کا بینچ مارک ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر فٹنس کے ٹریکس پہ چلے جاتے ہیں اور پھر وہ اپنے اور اپنے ساتھیوں کو رستے میں مشکل میں ڈالتے ہیں فٹنس ہائیکنگ ٹریکس کے لیے بہت ضروری ہے تو آپ جانے سے پہلے کم سے کم ڈیرڈ مہینہ پہلے جو آج ہم آپ کو ایکسرسائز بتائیں گے آپ یہ سٹارٹ کر دیں انشاءاللہ آپ آرام سے تین سے چار دن کا ٹریکس کر لیں گے اس سے جو فٹنس ہے جو ٹریکس کے لیے ہوتی ہے بیسیکلی اس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک بیسیک آپ کا سٹیمنہ ہے اور دوسرا آپ کے مسل کی سٹرنس ہیں جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ جب ٹریکس پہ جاتے ہیں تو وہ سٹیمنے رننگ کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں جبکہ مسل کی سٹرنس ہی اتنی ضروری ہے بلکہ میرے خیال میں مسل کی جو سٹرنس ہی ہے وہ زیادہ ضروری ہے اگر آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں تو یہ فورٹی فائف سٹیمنہ ہے اور ففٹی فائف آپ کے مسلز ہیں سٹیمنے کے لیے بیسیکلی آپ دو چیزیں کر سکتے ہیں ایک آپ سویمنگ کر سکتے ہیں اور ایک آپ رننگ کر سکتے ہیں رننگ کے لیے آپ کیونکہ پاکستان میں سویمنگ کے جو ہیں اتنے رسورسز نہیں ہیں لہذا ہم جو اس کو فوقیت دیتے ہیں وہ رننگ کو دیتے ہیں رننگ کا جو بینچ مارک ہے وہ تیس سے پینتیس منٹ میں پانچ کلومیٹر کا ایریا آپ ایک ڈسٹنس کور کر لیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ سٹیمنہ وائز ٹھیک ہیں پھر بھی پاڑی علاقوں میں مشکل ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سو دو سو میٹر پہ تین سو میٹر پہ یا میکسیمم چار سو میٹر پہ رہنے والے لوگ ہیں اور جب ہم تین ہزار پینتیس سو یا چار ہزار میٹر پہ جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا گہپ ہوتا ہے سانس پھر بھی پھولتی ہے اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا لیکن ایک بیسک آپ نے کر کے جانی ہے اب یہ کیسے یہ بینچ مارک جو پانچ کلومیٹر کا ہے آپ یہ حاصل کریں گے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جیسے ہی آئیں پہلے آپ واک کریں تھوڑی سی دس منٹ واک کریں اس کے بعد آپ تھوڑی جمپنگ وغیرہ کریں اور اس کے ساتھ ہی آپ رننگ سٹارٹ کر دیں سٹارٹ میں آپ اگر پچاس میٹر کر لیں سو میٹر کر لیں جیسے آپ کا تھوڑا سانس پھولے آپ تھوڑی دیر رک جائیں رکنے کے بعد پھر آپ اس کو کانٹینیو کریں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے یہ کوشش نہیں کرنی کہ پہلے ہی دن میں پینتیس منٹ میں پانچ کلومیٹر کا سفر جو ہے تیہ کروں یہ آرام آرام سے تیس پینتیس دن میں ہو جائے گا اور آپ نے یہ کم سے کم ہفتے میں پانچ دن کرنی ہے پہلے آپ نے وام اپ کرنا ہے وام اپ فٹنس کا جو دوسرا پارٹ ہے جو انتہائی ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کہیں جار ٹریک پہ جا رہے ہو تو آپ کی سانس پھول جائے تو آپ ایک منٹ یا دو منٹ سٹے کر کے اپنی سانس کو بحال کر سکتے ہیں لیکن آپ کے اگر مسل میں سٹرینٹھ نہیں ہے تو آپ کا ٹریک بہت مشکل ہو جائے گا اور آپ ٹریک کو انجوائی نہیں کر سکیں گے جب آپ کیمپ سائیڈ پہ پہنچے گے تو آپ تھکے تھکے ہوں گے لیٹیں گے اور اگلے دن آپ کو پرابلم ہوگی اب جو مسلز ہیں اس میں ویسے تو ساری باڈی ہی فٹ ہونی چاہیے لیکن جو مسلز میں لوہر باڈی استعمال ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے آپ کی بیک استعمال ہوتی ہے اس کے نیچے آپ کی ہپ ہوتی ہے پھر آپ کی تھائز ہوتی ہیں پھر آپ کی نی ہوتی ہیں پھر آپ کی کاف مسلز جو کہ شن کی بیک سائیڈ جن کو کہتے ہیں کاف مسلز وہ یوز ہوتے ہیں یہ سارے مسلز جو ہیں اور ہائیکنگ کا سارا زور لوہر باڈی پہ ہی پڑتا ہے لہذا آپ نے اپنی لوہر باڈی کے اوپر فوکس کرنا ہے اور اس کی مختلف ایکسرسائز ہیں اس کی جو چار سے چھے ایکسرسائز ہیں چار بھی آپ کر سکتے ہیں اور میں چھے ایکسرسائز کرتا ہوں کیونکہ وہ فٹنس کے لیے بہت ضروری ہیں سب سے پہلے آپ کا جو ایکسرسائز ہے یہ میں آپ کو ڈیمو بھی دیتا ہوں بعد میں آپ نے کیسے کرنی ہے لیکن ایک دفعہ میں ترتیب کے ساتھ آپ کو ان ایکسرسائز کا بتا دوں سب سے پہلے آپ کی بیک آ جاتی ہے بیک کے لیے آپ جو ایکسرسائز کرتے ہیں اس کا نام ہے پرینک پرینک آپ پندرہ سے بیس سیکنڈ سے شروع کریں اور آہستہ آہستہ ڈیڑھ مہینے میں یا ایک مہینے میں آپ اس کو ایک منٹ تک لے کے جائیں اور آپ نے اگر بیس سیکنڈ کرنی ہے ایک منٹ رکنا ہے پھر بیس سیکنڈ کرنی ہے اور اس کے آپ نے تین سیٹ لگانے ہے اسی طرح سیکنڈ ایکسرسائز جو ہے وہ آپ کی واکنگ لینچز ہیں لینچز میں آپ کی ہپ اور آپ کی جو تھائز ہیں یہ مضبوط ہوتی ہیں یہ بھی آپ سٹارٹ جب کریں بے شک پانچ سے کریں دس سے کریں جتنے بھی آپ میکسیمم کر سکیں اور اس کے آپ نے تین سیٹ لگانے ہے اس کے بعد آگے آپ کے سکارٹس آ جاتے ہیں سکارٹس کا بھی یہی ہے آپ نے تین سیٹ کرنے ہیں جتنے بھی آپ کر سکیں سٹارٹ پانچ ساتھ اور اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں آپ کے کاف کے مسلز اس کی بھی ایکسرسائز ہیں ابھی انشاءاللہ ہم آپ کو ان کا ڈیمو کر کے بتائیں گے آپ نے یہ ایکسرسائز کیسے کرنی ہے اور آپ اسی کو فالو کریں گے پھر تو آپ کے یہ لور بارڈی ٹریک کے قابل ہو جائے گی انشاءاللہ آپ اپنا ٹریک بڑے آرام سے اور انجوائے کرتے ہوئے کمپلیٹ کر لیں گے ابھی کے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو پرینک ہے یہ لور بارڈی کی پہلی ایکسرسائز ہے اور یہ آپ نے کیسے کرنی ہے میں آپ کو ابھی اس کا ڈیمو کر کے بتاؤں گا پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ انٹرنیٹ یا یوٹیوب سے سرچ کر سکتے ہیں یا پھر کومنٹس میں مجھے بھی پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ مزید ڈیٹیل سے آپ کو ساتھ بتاؤں گا آپ نے ایسے بیٹھ جانے بیٹھنے کے بعد یہ ہاتھ نیچے چلے جائیں گے دونوں یہ ٹانگیں ایسے پیچھے چلی جائیں گی اور آپ نے ایسے اس کو یوں بھی نہیں اوپر اٹھانا اور یوں نیچے بھی نہیں لٹھانا بلکل ایسے اٹھا کے اور یہ سر بلکل سامنے آپ نے دیکھنا ہے اور آپ کا زور جو ہے آپ کے بازو پہ اور آپ کی کمر کے اوپر پڑے گا اور اس کو سٹارٹ میں پندرہ سے بیس سیکنڈ میں کرنا ہے اور اس کے تین ریپیٹیشن آپ نے کرنے ہیں ابھی جو لور باڈی کی دوسری ایکسرسائز ہے وہ ہے واکنگ لنچز ہے تو یہ آپ نے کیسے کرنے ہیں آپ نے ایسے کھڑے ہو جانا ہے ہاتھ مرضی ہے ایسے کر لیں مرضی ہے کمر کے اوپر رکھ رہے ہیں لیکن آپ کمر کے اوپر رکھ لیں تو آپ کمفورٹیبل ہوں گے سب سے پہلے ایک پاؤں آگے جائے گا اور دوسرا پاؤں یہ پیچھے سے بینڈ ہوگا بینڈ ہوگا یہ ذہن میں رکھیں یہ جو گٹنا ہے آپ کی یہ فنگرز کے جو آپ کے فٹ کی فنگرز ہیں ان سے آگے نہیں جائیں آپ نے یہ ایسے کرنا ہے اس کو پورا بینڈ کرنا ہے جتنا ہو سکے کرنے کے بعد یہ آپ نے پاؤں اٹھانا ہے اور یہ آگے چلا جائے گا اور اسی طرح سیم آپ نے کرنا ہے پھر یہ اٹھے گا اور یہ آگے چلا جائے گا اور کوشش یہ کریں کہ جو آپ کی باڈی ہے یہ سٹیٹ ہو جتنی ہو سکے اور اس سے یہ جو آپ کے مسلز ہیں یہ سارے ان کے اوپر سٹھنٹ آئے گی یہ زور پڑے گا اور یہ آہستہ آہستہ اتنے آپ کو سپورٹ کریں گے پھر اس ٹریک میں اور یہ ہائیکنگ ٹریک کی ایک مین ایکسرسائزوں میں سے ایک ہے واکنگ لنچز اگر اس میں پھر بھی آپ کو کوئی ایشو ہو تو آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں اور کمنٹس میں ہم سے بھی پوچھیں جو تیسری ایکسرسائز ہے یہ بیسیکلی آپ کے گوٹنوں کی ایکسرسائز ہے کیونکہ جتنا بھی آپ نے ویٹ اٹھانا ہے انڈ پہ سارا زور آپ کے گوٹنوں کے اوپر پڑے گا اور جب آپ خاص کر اوپر چڑھتے جائیں گے تو آپ کے گوٹنوں کے اوپر زیادہ زور پڑے گا ویٹ آپ کے پاس ہوگا اور جب آپ پار سے نیچے اتریں گے کسی بھی ٹریک سے تو اس ٹیم بھی آپ کے گوٹنوں کے اوپر زور پڑے گا اور آپ یہ سمجھ لیں کہ لور باڈی میں فورٹی پرسنٹ آپ کے گوٹنوں نے کام کرنا ہے اور ابھی اس کی جو ایکسرسائز ہے اس کو سکارڈز کہتے ہیں اس کو کرنے کا یہ طریقہ ہے ہاتھ آپ ایسے بھی رکھ سکتے ہیں ایسے بھی رکھ سکتے ہیں میں بیسیکلی ایسے ہاتھ رکھ کے یہ نیچے جانا ہے آپ نے پیچھے بیک نیچے کرنی ہے اور پھر ایسے اٹھنا ہے آپ ایسے بھی ایک دفعہ کر لیں ایسے کرنا ہے اور نیچے جاننا ہے اور یہ ذہن میں رکھیں کہ وہی سیم چیز کہ آپ کے جو گوٹنے ہیں یہ آپ کی پاؤں کی انگلیوں سے آگے نہ جائیں یہ جب آگے جائیں گے تو آپ سمجھ لیں ایکسرسائز صحیح نہیں ہو رہی اس کا یہ پھر ایک دفعہ دیکھ لیں ایسے بیٹھنا ہے ایسے ہاتھ رکھ کے یہ بیک وان ٹو اور واکک لینچز کا اور سکارز کا بھی آپ نے جو اینڈ تک آپ نے کوشش کرنا ہے کہ فی سیٹ پچیس سے تیس تک آپ نے جانا ہے تین سیٹ لگانے ہیں پچیس سے تیس تک اینڈ پہ جب آپ نے سٹارٹ کرنا ہے تو سٹارٹ میں آپ پانچ لگا لیں دس لگا لیں جتنے بھی آپ میکسیمم کر سکیں تو یہ آپ نے کرنا ہے جو چوتھی ایکسرسائز ہے وہ آپ کے کاف مسلز کی ہے کاف مسلز جو ہیں یہ تھائی کی بیک سائیڈ یہ جو ایریہ ہے اس کو کاف مسلز کہتے ہیں ان کا بھی سٹرینٹھنہ بہت ضروری ہے ان کو بھی آپ سٹرینٹھن کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ دو ایکسرسائزیں کر سکتے ہیں ایک میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں آپ نے کسی بھی جگہ پہ ایسے اینٹ رکھ لینی ہے اور اینٹ رکھ کیسے سپورٹ لینی ہے اور سپورٹ لے کے جو آپ کے فنگرز ہیں ان کے اوپر وان ٹو وان ٹو وان ٹو یہ ایکسرسائز کرنی ہے اور آپ اس ایکسرسائز کو رننگ کے دوران بھی کر سکتے ہیں کہ آگ اگر اپنے اگلے فنگرز کے اوپر بھاگیں میں عموماً اس کو رننگ کے دوران ہی کر لیتا ہوں کیونکہ اس دوران یہ زیادہ بہتر طریقے ہو جاتی ہے آپ جو آگے فنگرز ہیں فنگرز کے اوپر رننگ کریں تو اس کے اوپر بھی یہ مسلس بہت زیادہ سٹرینٹن ہو جاتے ہیں فورس کے ابھی میرے کلیگ ہیں آمار تھاکر صاحب جو کہ اس ایس جی ریٹائر ہیں انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ فورس کے سارے لوگ اسی طرح یہ رننگ کرتے ہیں اور تو اس کو کہتے ہیں تو کے اوپر یہ رننگ کرتے ہیں کیونکہ ان کے پھر آج کی جو پانچویں ایکسرسائز ہے یہ بھی آپ کے گھٹنے کے لیے یہ بھی آپ کے جو گھٹنے کے اس کی جو سٹرینٹ ہے اس کو زیادہ کرتی ہے یہ ذہن میں رکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ گھٹنا اس میں ایک مین فیکٹر ہے تو اس کو آپ نے ویسے بھی زندگی میں اس کو یوز ٹو رکھنا چاہیے سٹرینٹھن کرنا چاہیے اور ٹریکس کے لیے تو خصوصی طور پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک پاؤں ایسے کسی بھی اونچی جگہ گھر میں سیڑھی ہو یا بنچ اس طرح آپ کو مل جائے ایک اس کے اوپر ایسے رکھنا ہے پھر آپ نے اسی کے سہارے پہ اوپر اٹھنا ہے وان پھر نیچے چلے جانا پھر ٹو پھر نیچے چلے جانا تھری پھر نیچے چلے جانا یہ آپ نے پہلے رائیڈ فٹ کے ساتھ کرنی ہے پھر لیفٹ کے ساتھ کرنی ہے اور اس کی بھی آپ جتنی کر سکیں آٹھ دس سے آپ شروع کریں اور جتنے آپ میکسیمم کر سکیں جو اس کا ایک بنچ مار کے انڈ تک آپ کو یہ پچیس سے تیس یہ بھی کرنی ہے آج کی جو لاسٹ ایکسرسائز ہے وہ آپ کے لیے ہپ جوائنٹ کے لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے جوائنٹ سارے مسلس جو جہاں پہ لور بارڈی کے ملتے ہیں وہ آپ کی ہپ ہے تو ہپ کو بھی آپ نے سٹرین تین کر نا ہے اس کے لیے ایک بہترین ایکسرسائز ہے آپ نے کسی بھی جگہ اونچی جگہ پر ایسے پاؤں رکھ لینا ہے پاؤں آپ ایسے رکھ لیں یا ایسے رکھ لیں آپ کی مرضی ہے دوسرا پاؤں ملائے کہ آپ کا جو گٹنا ہے آپ کی فنگر سے آگے نہ جائے اور اس کی بھی آپ نے اتنی ہی ریپوٹیشن کرنی ہے تو یہ ایک ٹریک کے لیے بینچ مارک ہے فٹنس کا جو آپ نے جانے سے پہلے لازمی اصل کرنے ہے ہم کیونکہ ریگولا ٹریکرز ہیں ہم کہ آپ نے ایکسرسائز سے پہلے دس سے پندرہ منٹ اپنے باڈی کو وام اپ کرنی ہے سٹیچنگ کرنی ہے اور جب آپ ساری ایکسرسائز کر جائیں اس کے بعد بھی اپنی باڈی کو کول ڈاؤن کرنی ہے سٹیچنگ کرنی ہے سٹیچنگ بھی ضروری ہے کیونکہ بعض آپ آپ جمپ کرنا پڑ جاتا ہے کچھ ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں آپ نے لازمی اس میں کہہ رہی اور اینڈ پہ میری آپ کو یہ نصیت ہے کہ بغیر فٹنس کے ٹریکس پہ نہ جائے کریں ہمیشہ اپنی فٹنس حاصل کریں فٹنس ایسی بھی روٹین کی زندگی انشاءاللہ